ستان عبد المجید بنے میں اس طرح مسجد نبی بن گئی اور یہاں پہ دیکھیں پانچ منار بن گئی پیچھے آپ نے دیکھا تو چھے منار تھے مملوکی اور ترکیوں کے زمانے میں پانچ تھے اور باسوں کے زمانے میں چھے منار تھے آتے ہیں جی آگے ہم آپ کو دکھاتے ہیں موجودہ مسجد آدم اس طرح دیکھتے ہیں تو آپ لوگ ساری اس طرح چلیجے آجیں یہاں پہ اور یہ آٹھ مناروں کی لمبائی ایک سو تین سے ایک سو پانچ مٹر ہیں اور یہ دو منار سب سے پرانے منار ہیں سب سے پرانے منار یہ ہیں ان کے بعد یہ آجتے ہیں تو میں آپ کو آپ کو دکھاتوں ہمارا لاز چپٹر جو ہے گمہ دے خضرہ کے نیچے تینوں کبر ہمارا کسنا بنی ہوئی تو آپ لوگ حوالے میں کچھ پوشنے ہیں بے شک آپ لوگ پوش سکتے ہیں کوئی بد یہ سلور جو گمہ ہے وہ خطبے کی جگہ ہے محراب جو ہے وہاں پہ نماز پڑھے جاتی ہے یہاں جو ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ محراب نبی ہے آج امام صاحب یہاں پہ ہو جو ہے اس سے پہلے جو ہے امام صاحب یہ محراب نہیں ممبر میں نہیں ہے یہاں پہ یعنی امام صاحب یہاں پہ نماز پڑھاتا تھا اب نہیں پڑھاتا اب جو ہم لوگ جو ہے اسلام کے لئے جو جاتے ہیں باب السلام سے جب داخل ہوتے تو یہاں سے گزر کے جاتے ہیں یعنی کہ باب اس طرح میں یہ یہاں سے ایسے ہم یہ گزر کے جانے بلکل اسی طرح ہے پھر یہاں پہ جو ہے امام کی جگہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سکتے ہیں اس کے بعد پھر روزہ رسول ابھی بھی ہے ابھی بھی ہے یہ پوچھنا ہے یہ سلور گنبت اور ایک گرین گنبت ہے یہ اپنی حالت میسی کلر میسی سے دیکھیں میرے بھائی پہلے سلور میں تھا سب سلور میں تھے ترکیوں نے آکر اس کو گرین کرتی ہے یعنی کہ آپ سرم سے زمانے سے دیکھ کر خلاف و راشدین کے دور تک کوئی منار نہیں تھی ان کے بعد جو ہے بنے کیوں نہیں اپنی 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 یہ جو توسیقی سلطن نے اسمانیہ نہیں کیا یہ توسیق جو ہے سلطن دیکھیں میرے بھائی سلطن اسمانیہ بھی بھی کی ہے ٹھیک ہے ڈھیک ہے ڈھیک ہے ڈھیک ہے ڈھیک ہے اور آخری سب سے زیادہ جو توسیقی خواہد کی طرف کینی خواہد کی طرف کینی اس کے بعد کوئی توسیقی ابھی تک ہو رہی ہے مکمل یہاں پہ ہو رہی ہے یہاں پہ یہاں پہ آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں اس کے بارے میں میرے بھائی یہ کھڑکی آجے میں آپ کو بتا تو سارے اس کی تفصیل آجے میرے بھائی کلمگری دیوانے یوٹیوب چانان کے تمام دوستوں مبینہ سلام یہ مولانا صاحب ہمیں تفصیل بتا رہے ہیں پورے مدینہ کے بارے میں پوری تفصیل بتا رہے ہیں مولانا صاحب میرے بھائی آپ کمرہ ہے بسیکلی کمرہ نہیں ہے جسے آدم مسالہ بھی کہتے ہیں اور برامدہ بھی کہتے ہیں اس طرف مجد نبی یہ مجد نبی کی دیوار ہے یہ کمرہ معیش رضی اللہ عنہ کے حدد خصہ حدد فاطمہ آپ صاحب کی بیٹی رضی اللہ اور یہ تھا حجرہ اس سے آدم مسالہ بھی کہتے ہیں اور برامدہ بھی کہتے ہیں جو بنی میں اس برامدہ میں بنی میں اس کے نیچے بیٹ رکھا ہوتے ہیں اس بیٹ پہ آپ صلی اللہ عنہ انتقال کر گئے اور جہاں بھی انبیاء رسول وفات پاتے ہیں ان کی تدفین اوئی کرتے ہیں اس بیٹ کو ہٹا کر آپ صلی اللہ عنہ خود کی جسے لاحط کہتے ہیں لاحط منع بغلی خودنے کے بعد جو اندر کو خودتے ہیں لاحط کہتے ہیں شخص منع سٹیل صدی ہوئی ہے صرف ویت کا جیرہ قبل و رکمہ کرتے ہیں ابو طلحہ نے آپ صلی اللہ عنہ خودی حضرت علی حضرت عباس فضل و سامن شکران نے نبی کریم صلی اللہ عنہ غصن دیا اور غصن دیتے وقت آپ کی جسم سے کوئی کپڑا نہیں اتارا اور کپڑوں کی اوپر غصن دیا گیا کفن کے طور پر آپ کی جو کپڑے سے دو یا تیر آپ کو بنائیں گے اور آپ نماز جنادہ اس نمائی طور پر کسی لنے پڑھائیں فردن فردن دام دیگتے ہیں جو دبکسی کی وفادیودی ادر کیلئے آخر سیسرا جو عمر بن خطاب امہ عیشہ سے ارز کرتے ہیں یہ جگہ حضرت عیشہ نے اپنے لئے لکھی دی جو عمر بن خطاب طلب کرتے ہیں تو حضرت عیشہ من اجازت سے دے دیتے ہیں اور تیروں کور مبارک جو بن جاتی اس نمائی بن جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت وقت سیکھت عمر بن خطاب تو آگے میں آپ ہاں جیسے جیسے وقت گردتا گیا عمر بن عبدالعزی رحمت اللہ کے زمانے میں چھت اور دیوار اس طرح گر گئی آگے چلے میں آپ لوگوں بھی خاتم کس طرح چھت اور دیوار گر گئی جب اسے دوبارہ بنایا تو کس طرح بنایا آگے چلے میں آپ کو دیکھاتا عمر بن عبدالعزی نے کیا کیا صرف یہی چیز رہنے جی اس کے ایج کے جتنے بھی گھر تھے ان کو توڑ کر یعنی کہ جتنے بھی کمرے تھے ان کو توڑ کر اس طرح یہ ایک پانچ کونے والے دیوار بنا دی چلیں آگے اس طرح میرے بھائی چیز میں سب پڑا سی پیٹھی ہو جائے عمر بن عبدالعزی نے تمام محتمی کمروں کو گرا کر یہی چیز رہنے جی اس کے اردگیر یہ ایک پانچ کونے والے دیوار بنا دی یعنی کعبے کی متشابہ بھی نہ ہو قبر کو سجدہ بھی نہ ہو اور تواف بھی نہ ہو اگر یوں بناتے تو کعبے کی شبی ہو جاتا لوگ گھوم کے آتے تو تواف ہوتا لوگ وہاں سے نماز پڑھتے تو قبر کو سجدہ ہوتا اور نور الدین نے جو سیسا ڈالا یہ سیسا کی دیوار ہے آگے چلیں نیچے بھی آجا جی آپ لوگ خوری سے آگے آجا ہم جالی سے دیکھتے ہمیں یہ کفرہ نظر آتا ہے اس وقت جالیاں جو تھی لکنی کی تھی اور چھوٹی تھی اس کے دس سال بعد پھر سلطان محمد قلعون نے آ کر پہلا گھومت بنایا لکڑی کا تھا اور سلوال کلر میں تھا آج یہ گھومت ہمیں نظر نہیں آتا اسی کی اوپر بڑا والا گھومت بنا ہوئے ہم لوگ جب جنج زیارت کیلئے آتے ہیں تو یہاں سے آتے ہیں یہ باب السلام ہے اور یہ باب بقی ہے میرے بھی اپنا ہاتھ پھولتا پیشک کرنے ہیں یہاں سے ہم یہ داخل ہوتے ہیں یہ باب السلام اور یہ باب بقی سے ہم باہر نکلتے ہیں ہمارے سامنے ہوتے ہیں یہ تین جالیاں پہلی بھی خالی ہے آخری بھی خالی ہے تینوں کبر مبارک جو آتی ہیں میڈل بھی آتی ہیں سب سے بڑے بڑا ہول جو آتے ہیں سب کے چہرے کی بلکل سامنے پھر ان کے بعد دبکت سیگ پھر ان کے بعد عمر بن خطاب آپ لوگ جب آتی ہو وہ ایسے دیکھا جائے تو آپ لوگوں کے پاس آتا سوائے ریاض جنہ کی آپ لوگ جب آتی ہو یہاں تک آتی ہے کچھ ہے